سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پاک سے پرچہ اوپر آگیا پہلے اسی کا جواب دے دیتے ہیں کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا سلام علیکم خوشہ کیا ہے کہ جنادے کے اوپر پھول ڈالنا جائز ہے یا نہیں عرب میں پھول نہیں ہوتا عرب میں ریگستان میں پھول پیدا ہی نہیں ہوتا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی نہیں سکتے کہ جنادے پہ پھول ڈالی جائے لوجیکل ہی غلط ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈالنے سے پھول ڈرود پڑھتا رہتا ہے لہذا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے ڈرود پڑھنے والے کو تمہیں توڑے وہ اس سے بڑا گناہ نا وہ جہاں لگا تھا وہاں بھی ڈرود پڑھ رہا تھا وہ جہاں لگا ہوا تھا وہاں بھی ڈرود پڑھ رہا تھا تو ڈرود پڑھنے والے کو تمہیں رشتر کیا اس سے بڑا گناہ کیا اور کسی بھی بات یہ کہ ہمارے پاس مسئلہ کا حلیہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہتا ہے نہیں پوچھا گیا ہے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر مائز پر سلام کیوں پڑھتے ہیں اس کی کیا حاصلیت ہے اور وجہ کیا ہے ایک جواب سے اس نے وہ جو پڑھتا ہے وہ بتائے ایک جواب سے اس کا الزامی یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ بتائے بہرحال ہم سے پوچھ لیا گیا ہے عقل بھی کیا ہے ایک بات آپ کو اس پالیسی کے طور پر بتا رہے ہیں یہ ہمارے کے بیرہجی حضرات ہیں اور ان کے جو علماء ہیں ان میں اور ہم میں ایک بیسک پرابلم ہے بیسک پرابلم کیا ہے ان کے ہاں یہ بات پہ ہے کہ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے اب یقینی بات ہے کہ ہر آدمی کا آئی کیوب الگ الگ ہے وہ ایک بات کو اچھا سمجھتا رہے گا ایجاد کرتا رہے گا ہمارے پاتھ پالیسی یہ ہے کہ جس کو رسول اکرم نے اچھا سمجھا ہے وہ اچھا ہے اب آپ کو اس میں سے دو پالیسی اچھی رکھتی وقتی اور کریں میں کچھ نہیں کہتا پہلی پالیسی کیا ہے ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے یہ ان کی پالیسی ہے ہماری پالیسی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے اب اگر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا جانتے تھے تو آپ کے فجر کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے تھا اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جو بھی پڑھنا تھا سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے تھا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا سلام پڑھنے کی کوئی حدیث موجود ہے وہ کہیں گے حدیث موجود نہیں ہے کیوں پڑھتے آپ اچھا لگتا ہے جس کا مطلب کہ ابو بکر سے لے کر کے اور آخری صحابی ایک لاکھ پچاس ہزار تک کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اچھا ہے آج ہم کو سمجھ میں آیا اچھا ہے اب اس کا مالک اللہ ہی ہے مسجد میں خواجہ کی چھٹی بنانا کربلا کے شہیدوں کے نام کا کھانا کھلانے کی دعوت کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ ایسے ہی وہ مقصرت والے ہیں کربلا کے شہیدوں کے لیے شہید ویسے ہی مقصرت والے ہیں ایک بات ان کے نام سے کھانا کھلانے کا اگر یہ مقصد ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلائے جا رہا ہے تاکہ اس کا ثباب ان کو پہنچے تو ایسا کیا جا پچھتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کے لئے وقت کی تائم نہیں ہو کہ دس محرم کو کریں گے پانچ محرم کو کریں گے یہ نہیں کرتکتے اگر کسی بھی شخص جو بھی شہید ہو یا غیر شہید ہو اگر اس کے نام پر غریب کو کھانا کھلائے جا رہا ہے تو یہ حصال ثبابیں کھلائے جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے میں اگر ان کی جانب سے کواں کھو دوں تو کیا ان کو ثباب ملے گا آپ نے فرمایا ملے گا لہذا یہ سال ثباب سہانفر ابل ہے سہانفر کیا جا سکتا ہے لہذا یہ بھی ایک سال ثبابی کیا ہے اور رہا یہ شکتی بنانا کھا جائے کی اس کی کوئی شرح ہے کسی پوچھا جائے پیٹل کی ٹوریاں یا زیور پہنچر عورتوں کے نماز ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی ہے ایک دم نماز ہو جاتی ہے نماز مسلمان کی اطرید ہے وہ دھیلی ڈالی نہیں ہوتی ہے کہ ذرا سے کر لیا آسین کڑا لیا یہ کڑا لیا نماز نہیں ہوتی ہے اس کی نماز دھیلی ڈالی ہے ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی لہذا نماز ہو جاتی ہے پوچھا گیا فنسکرز کا لفظ ہے نمشکارم سے نکلا ہوا لفظ ہے نمستہ ہندی میں مستق کو جھکانا مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مستق نہیں جھکاتا اگر سامنے والا نمستے کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں نمستے کہنے کے بجائے آداب یا کوئی بھی دوسرا لفظ جو بھی استعمال کر سکتے کرے لیکن نمستے مسلمان کے لئے کہنا جائے نہیں ہے دوسرا طوال کہا گیا ہم کو ان کو مشکر نہ ہو تو ہم کیا کریں اگر آپ کو مشکر نہ ہے آپ کو سلام کرنا ہے تو آج کل جو نئے لڑکے ہیں ان کے نبضیق تو بہت آسان ہیں وہ ملتے کہتے ہیں ہائے تو اس پر کسی قسم کا اختلافی نہیں ہے اب اگر دوسرا ہے اگر جو دوسری چیز کا زیادہ آپ چلنا ہے وہ یہی گونڈ مارننگ گونڈ ایوڈنگ بول دیتے ہیں کابلم شریف آتی جب تیلی فون پر یہاں سے امریکہ میں بات کرتے ہیں آپ گونڈ مارننگ بولتے ہیں وہ گونڈ نائٹ ہو رہا ہے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ امریکہ والے کو کریں اور چاہے انڈیا والے کو کریں لیکن وہاں پہ گونڈ مارننگ بولنے میں پرابلم ہوتی ہے وہ فوراں جواب میں بولتا گونڈ نائٹ اور گونڈ نائٹ کا مطلب جو میں سونے جا رہا ہوں تیلی فون بند کر سمجھے نہیں بہرحال یہ انٹرنیشنل مذہب کی اور لوکل مذہب کی پہتار ہے کہ اس کا سلام بھی کیا ہے لوکل ہے سمندر کے مخلوق میں کیا مقروح ہے اور کیا حلال ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نبدیق سمندر کی کوئی چیز نہ مقروح ہے نہ حرام سب چیز جائز ہے جو بھی سمندر میں جانور پاہ جاتا ہے سارا کا سارا جائز ہے امام آدم رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے کہ جو زمین پر مقروح ہے پانی میں بھی مقروح ہے مثال کہ زمین پر کیڑے کھانا مقروح ہے تو سمندر کے بھی کیڑے کھانا مقروح ہے زمین کا کتہ کھانا حرام ہے تو سمندر کے بھی کتہ کھانا حرام ہے زمین کے سور کھانا حرام ہے تو سمندر کے بھی سور کھانا حرام ہے تو جو جانور زمین اور سمندر میں پائے جاتے ہیں جو یہاں حرام ہے وہ وہاں بھی حرام ہے جو یہاں حلال ہے وہاں بھی حلال ہے مشلی نہیں پائے جاتی مشلی مطلقاً حلال ہے امام آدم رحمت اللہ علیہ کے نبی اگر کوئی جانور مچھلی کی شکل میں ہے اور مچھلی کی دیفنیشن میں آتا ہے مچھلی کی دیفنیشن میں یہ ہے کہ اس کا یہاں پر حصہ کٹا ہونا چاہیے زلفڑا جیسے آپ کہتے ہیں وہ حصہ کھلار آگر ہے تو اس کا مطلب وہ جانور مچھلی ہے یعنی اوٹ کے کھانے میں کوئی خواستے ہیں واللہ عالم بس سوال ایک سوال کہا گیا ہے حضور عبدالعظلم جب آخری دنوں میں تازد اور کلم مانگا تو کیا لکھوانا چاہتے تھے اور عمر نے کیوں منا کیا یہ سوال یہ آپ کے طلیس کے طلب آئے پوری بات آپ تبدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب ہوئی تو تقریباً سات ربیو الاول تھی یا نو ربیو الاول تھی سٹارٹنگ تو ساتھ سے ہوئی لیکن نو ربیو الاول کو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درمیان میں ایک دن آپ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور کلم لاؤ مقاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیٹھے تھے حضرت علی بھی بیٹھے تھے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بھی بیٹھی تھی حضرت ساتھ مو وغیرہ بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے آپ نے فرمایا اللہ اگر رسول آپ پریشان نہیں ہوں ہمارے لئے قرآن کافی ہے ہم قرآن کو دیکھ کر فیصلے کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور کلم نہیں دیا گیا اب سوال یہ کیا لکھوانا چاہتے تھے سخت سے زیادہ وہ جانتا ہے جس نے منگوایا تھا کس نے منگوایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بتا دیتے کہ بھئی میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں لکھو اب اس فرد ہے پورے گروپ میں شیعہ نے پوری تاویل کی کذاب وہ لکھوانا چاہتے تھے کہ حضرت علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے یہ پوری کہانی ان کی بنائی کسی کتاب میں نہ ان کی کتاب میں نہ ہماری کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے یہ کسی کو نہیں بانو ایک بات دوسری بات یہ ابھی تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے جب دوسرا دن آیا تو یقینی بات ہے کہ صاحب دادی حضرت فاطمہ بہت دل کی چکڑے ہیں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے درمایا کہ میرے دل کا جگہ رہے ہیں میں بہت چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کانٹی نیو آپ کے ساتھ رہ رہی تھی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کانٹی نیو رہ رہی تھی ساری بیویوں سے یہ بات کر لی گئی تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری ہے وہ ساری کے ساری حضرت عائشہ کے گھر میں گزاریں گے لہذا ساری بیویوں نے اس کی پرمیشن دے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ بھی کانٹی نیو رہ رہی تھی ابو بکر صدی اور صحابہ اکرام برزان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے حضرت علی حضرت فاطمہ سے کہتے تھے کہ فاطمہ تو مذہور تم کو بہت چاہتے ہیں حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے جب کوئی نہیں رہے تو چکتے سے پوچھ لینا فاطمہ تو بے تکلل بھی تھی صاحب جادی بھی تھی اور حضرت علی کو اگر یہ بات معلوم دی ہمارے بارے میں لگنا چاہتے تھے تو ضرور بولتے ہیں کہ کم سے جب یہ سوال تو پوچھ لو بھائی حضرت علی نے ایک کا اُلتا کیا ان کے چچاں حضرت عباس وہ دور کے بھی چکاں ہیں حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پاس آئے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے مجھے ساری علامتیں نظر آ رہی ہیں کہ اب آپ ہم کو چھوڑے جانے والے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سوال کر لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شار پادلی سے باب العلم ہے حضرت علی نے اپنے چکاں کہ کہا چکاں جان دیکھو یہ سوال نہایت خطرناک ہے اگر ہم نے سوال کیا اور کہیں اعلیٰ کے رسول نے یہ جواب دے دیا کہ ہمارے خامدان میں خلافت نہیں رہے گی نہیں رہے گی تو قیامت تک آپ خلیفہ نہیں بن پائیں گے اس لئے بہتر ہے شان کی اختیار کرو حضرت علی نے خود مشورہ دیا کہ جان کو کہ بہتر ہے شان کی اختیار کرو سوال یہ ہے اگر حضرت علی نے یہ سمجھ نہیں کہ میرا نام لکھانا تو کمتے کے ہم فاطمہ سے ضرور پوچھا جاتے کرنا نہیں فاطمہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے تابع تو کھنی حضرت عمر کا کوئی خوف تو نبی کو تھا نہیں اگر اس وقت وہ کاغذ کلم نہیں لے کر کے آئے تو دوبارہ ابھی جملہ کہہ سکتے تھے کہ میں کاغذ کلم مگار اولادے کیوں نہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علی نے حضرت عمر کو اٹھا گا کس بات پر جب نبی کندہ علی کی طریقہ خراب ہوئی تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر کو بلا اور بولو کہ نماز پڑھائیں حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میرے ابباب بلارقی خلقہ البادنی ہیں نماز پڑھائیں گے آپ کشنے رہیں گے انہوں رونے لگیں گے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوجیکل بات کی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم enan نے فرمایا کہ حشان میں تم سے کہتا ہوں ابو بکر کو بلاو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو عمر کو بلا لیجئے حضرت عائشہ نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں ابو بکر کو بلاو تو نبی کلدہ سلم خدا نہ خواستہ نہ بھی بھی سے درتے تھے نہ حضرت عمر سے درتے تھے آپ کلئر سلم Bagout میں بات کرتے کہ کاغت کلم کیوں نہیں لاتے گی میں تم سے تہرہو لے کر کیا ہوں اللہ کے سور صاحب خاموش ہو گئے حضرت علی نے پوچھا حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ پوری کہانی لوگوں نے گڑھی کہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ دنوں کی باتوں کو جاننے والا ربی دل جلال ہے یہ لوگ بھی دل کی بات جانتے لہذا ان کے دل کی بات بکل کرتے یہ پسلا سوال ہے کسی دام لکھی آج جمعہ کے بیان میں آیا آیا تھا آج اس پہلے کہ انبیاء نماز پڑھتے تھے اور انصرابی دعا بھی کیا کرتے تھے انبیاء پر نماز پڑھتی یہ میں نے دفعہ نہیں ہے کسی نے تقریب کیا ہوگا ہر نبی کے زمانے میں نماز رہی ہے ہر نبی کے زمانے میں نماز رہی ہے نماز کا طریقہ الگ الگ تھا سب نبی کو نماز کا ایک پارٹ نصیب ہوا ہمارے نبی کو نماز کا کامل پارٹ نصیب ہوا آپ میرے گفتوں کو مستقل سنتے رہتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں یہودیوں کو سجدہ نصیب ہوا حیسائیوں کو رکو نصیب ہوا یہ دو بڑی قومیں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نماز کی ساری ادائیں نصیب ہوئیں زیادہ نماز تو تھی نماز کا طریقہ الگ رہا دعا کا معاملہ تو ایسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی بات دعا کرتے تھے لیکن اجتماعی دعا اللہ کے رسول سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے اور یہ جواب مولانا نزی صاحب کی طرف سے ہے کیونکہ میں کھوڑا مولدی پتر تو میں جہاں پھستا ہوں حضرت سے پوچھ لیتا ہوں اچھا پوچھا گیا بلیک مجل سے کیا کسی کی جان لی جا سکتی ہے میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے خواہ کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے اور کیا جادو کرانا جائر ہے یہ حرام ہے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم ہم پہ جادو کیا ہوا ہے کیسے معلوم ہو کہ ہم پہ جادو کیا گیا ہے ایک ساتھ تیس ہوا رہا ہے کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے سبب بنتا ہے جادو جان نہیں لیتا ہے یہ لکھا ہے کہ تیری موت کا سبب جادو ہو ساپ کاٹ لیتا ہے نہیں مر جاتا ہے ساپ میں زندگی کو مارنے کی صلاحیت ہے نہیں ساپ سبب بن جاتا ہے ہر موت کا ایک سبب لہذا جادو بھی سبب بن سکتا ہے یہ تہلے دن لکھا ہے جس دن وہ پیدا وہاں اس سے تہلے کہ وہ جادو سے مرے گا اور خلا دن مرے گا اور ایسے مرے گا کہنے کے لیے ایک لئی پروائے تھے کہ ملک الموت کو جب ذمہ داری سے سوپی گئی کہ لوگوں کے جان نکال نہیں ہے تو ملک الموت نے کہا اللہ اتنا لوگوں کے جان نکال آنے کیا میں جان ہوں گا ملک الموت نے کہا اللہ سے اللہ نے کہا کہ کوئی تمہارا نام لے گا ہی نہیں کوئی تمہارا نام لے گا ہی نہیں تم جاؤ سوپ سے جان نکالو آج کیا ہے آپ بتائیے ایمانداری سے بندہ مرتا ہے کتنے پسند لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ملک الموت آئے جان نکالی ہارٹ اٹیک ہو گیا بی پی ہو گیا کینسر ہو گیا ساپ کانچیا پھلا ہو گیا کچھ نہیں تو اب ہر سیل ہو گیا وہ بھی نہیں بندہ کہتا ہے کہ ذہب اس کے موت کا وقت آگیا ملک الموت آجے نکال دیا تو اللہ رب الاندد ملک الموت نے کہا تم جاؤ نکالو تمہارا نام کوئی لے گا نہیں جرکہ حدیث یہ دعیف ہے بہت زیادہ لیکن عملی شکل میں ایک دم سروس ہے کہ کوئی بھی ملک الموت کا نام لیتا نہیں ہے یہ معلوم کیا ہو رہا ہے یہ تمہارے ربی علیہ وعلہ شب بارات کا جواب ہے سمجھے اب ایسا نہیں ہوتا ہے سائے شب بارات میں اس سے باپ میں ایک بار نکل کر گیا تھا اوہو یہ کچھ بھی نہیں میلا تھیلا ایسا لگ رہا ہے یہ جہدے سب سے بڑی عبادت یہی ہے اور سب پجر کے نماز میں بول سمجھے یہ اس کا جواب ہے اور ابھی مزید جواب ملکے رہنا ہے یہ کم نہیں ہونا ہے یہ اس سے زیادہ ہونا ہے اچھا دوسرا دوال جا 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 ہے کہ جادو کرانا جا ہے جادو کرانا حرام ہے جادو کرانا گناہ کبیر ہمیں سامل ہے جادو کرانا حرام ہے یہ کیسے معلوم ہو کہ جادو ہوا ہے مرد کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے جو اس کے ماہر ہوں گے وہ بتائیں گے بابو جادو کیسے ہوا ہے اور ہم اس کے ماہر نہیں ہیں آدمی یہ تمہتا ہے ہر مولگی آمل ہے ویسے ہم ہر آدمی کوئی نہ کوئی آمل کو جانتا ہے بابو جو دو چار دستو جانتے ہیں کیوں پورا ہندوستان بیمار ہے پورا بھارت بیمار ہے سخت جیزا سب جانتے ہیں تو کسی سے کانٹسٹ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے پوچھا گیا ہے کوئی بھی کمپنی آئی ٹی ہو یا پرائیویٹ کمپنی ہو اس کمپنی کا ہونر جو پیسہ اس کمپنی میں لگایا ہوا ہے وہ پورا بلیک منی کا ہے تو ہم کو وہاں اگر جاب لگ گئی ہے آپ جاب کر سکتے ہیں اس کو لگانا ہے جو بلیک منی آپ محنت کریں گے آپ کو محنت کی کمائی ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے سود کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے سود سب سے خطر نہ دونا ہے پوچھا گیا ہے نماز کی حالت میں اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہو تو کیا ہم اس کو اشارہ یا ہاتھ کے ذریعے روح سکتے ہیں نماز کی حالت میں حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجید کرمایا ہے کہ جو سامنے سے گزرے اختل ہو قتل کر دو اس کو یہ لفظ استعمال وار حدیث صحیح ہے قتل ہو تا نہیں کرنے لگنا فورا یہ شدت کے لئے بیان کیا گیا ہے حدیث میں تو اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اس کے گناہ آپ کی نیت یہ نہیں ہو کہ مجھے مسئلہ معلومات کی نیت یہ ہو کہ ہم اس کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں لہٰذا آپ ایک خاصے اگر ایسے کر سکتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کیا جا سکتا ہے مجھے یہاں ایک لڑکی یا لڑکا جس کی مالی حالت تمدور ہے اور وہ لون لینا چاہتا ہے جو کیشن لون کیا وہ لے سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے لون سوٹ پر لے لی کے لئے اگر کردہ بغیر خود کے ملنا ہے سکتا ہے اگر انتش کے ساتھ ملنا ہے جتنا پڑھیا ہے کافی ہے دوسرا کوئی کام سرے پوچھا گیا عورت عورت کے امامت کر سکتی کی نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ندیق عورت عورت کے امامت کر سکتی ہے امام آدم رحمت اللہ علیہ کے ندیق عورت کسی کی امامت نہیں کر سکتی عورت ہمیشہ جو ہے وہ مختبی بلے گی اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ حفاظ عورتیں ہیں اور ان کو نہیں اگر امامت کرائے جائے گا یا نماز نہیں پڑھائی جائے گی تو ان کا حد بھول جائے گا تو پھر علماء نے فتوہ کیا ہے مجھولی درجہ میں ترابی وغیرہ پڑھائی جا سکتی ہے پوچھا گیا جماعت ہونے کے بعد کیا مسجد میں دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اگر وہ مسجد براؤں کی ہیں تو قطعی نہیں بنا سکتے ہیں اگر مسجد بادار کی ہے جس میں سکنے کا اندیشہ نہیں ہے ایسی شکل میں اگر ایک جماعت ختم ہو گئی ہے تو دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے جہاں پر نمازی ٹکس نہیں ہے آتے رہتے ہیں بازار ہے کبھی دوہر میں پچاس آدمی ہے کبھی سواد نہیں ہے پتہ نہیں کہ کون ہے اگر ایسی شکل ہے تو دوسری کوئی جماعت اس سے ہٹ کر کے کوئی بنا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پوچھا گیا ہے کہ قرددار پر قربانی واجب ہے یا نہیں اگر قربدار ایسا ہے کہ اس سے دادا اس کی پراؤپرٹی ہے جس میں وہ قردہ ادا کر سکتا ادا نہیں کر رہا قردہ لیے بیٹھا ہے پراؤپرٹی اس سے دادا ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے مہد قرض کی وجہ سے جا ہے قربانی نہیں قرض ہے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو قربانی نہیں واجب ہوگی لیکن قرضہ لیے ہے بعض لوگوش آریم کرتا کہ قرضہ لیے رو قربانی نہ کرو پیسہ رکھے ہیں پروپرٹی دیکھیں کرتے ہیں انزاما مفروض ہیں تو اگر وہ قسم تھانے کے لئے کردہ لیے الگ بات ہے لیکن اگر پیسہ اتنا ہے کہ کردہ آزا کر سکتا ہے اور وہ جائب نصاب ہے کسی چکل میں قربانیت پر لازم ہے پوچھا گیا ہے آلِ رسول کون ہے اس کے کیا معنی ہے اس میں کون لوگ شامل ہیں کیا سید کو گالی دینا مارنا صدا دینا گناہ ہے تین سوال اگل اگل ہیں آلِ رسول جو کہا جاتا ہے اس میں آلِ علی آلِ عباس آلِ گعفر آلِ عطیل اور آلِ حارف بن عبد المتقل جس سارے کے سارے لوگ آلِ رسول کہلاتے ہیں دوسرا سوال میں دونوں سوال ایک ساتھ میں بڑھ گیا کیا سید کو گالی بھائی کسی کو دینا جائز نہیں سید کو تو بہدر جولہ دینا جائز نہیں لیکن وہ سید سید ہو جس کے پاس شجرہ ہے وہی سید ہے پک کیا سید ہم بنے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی حجام ہے ہم لوگوں کے گھر میں کام کرتا ہے باقیدہ شادی بھی آنے وہ ایک شہر چلا گیا اس کا لڑکا وہاں وہ سید لکھ دیا اس نے سید لکھ رہا سید مشہور ہے اتباق سے ہم پہنچ گئے تو ہم نے اس کا نام پوچھا یہاں کہا وہ سید صاحب ہم نے کہا دے ہم نے وہ کب سے سید ہو گیا کہا ہو جائے یہاں سید ہی ہے تو سید ہے کہ بنے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی اورجنل سید ہے تو قابل اعترام ہے اور اس کو ہم کا اعترام کرنا چاہتی ہے پوچھا کہ ایک مومن کا تقدیر پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ اور رسول کا تقدیر پر کیا حکم ہے تقدیر کا ایمان یہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے یہی بات اللہ اور اس کے رسول کی کہ خیر بھی ہو اور شر بھی ہو ہر حال میں ہم کوئی ایمان مزددہ بھی ایمان ہم ہو گئے تکلیف پہنچ گئے یہ بھی ہماری قسمت میں اس میں بھی کوئی مسئلہ تھے اگر بھلائی ملی ہے تو بھی ہے تو لے دے کر کے وہ جو جملہ بول دیا جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا یہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے پوچھا گیا اگر کسی آدمی نے بیوی کا دودھ پی لیا تو نکار ٹوڑ گیا یہ سوال میں کچھا گیا لیچ میں اچھا یہ سوال کا جواب آپ کو دیں گے ایسے قسم کے سوالات کافی آ چکے ہیں میں ہر مرتب کو اگلو کر رہا ہوں گا میں ایک جمعہ اکثر رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایٹین کے بعد والے ہیں وہی محسل میں آمیں تو ستارے وقت جواب ہم سے دیں گے جو ایٹین سے کم والے ہیں وہ نہیں آوے وہ دن بتا دیں گے جمعہ رات کو کہ اگلہ جو جمعہ ہے نا وہ سارے سکس کے سوال کا جواب ہے کرتا کوئی نہیں ہے سب اندر سے پریشان ہے لہذا وہ جتنے سوالات آئے ہیں وہ سب اسی کیا کہتے ہیں سوسائٹی کے ہیں شریعت میں کوئی شرم نہیں لہذا ساروں کا جواب کوشش کی جائے گی کہ شریعت کے رسلی میں دے دیا جائے اسی میں یہ سوال بھی نفتہ دیا جائے گا ٹھیک ہے اب کل سے پوچھنے نہیں لگنا مولانا وہ کب ہوگا سمجھے وہ یہ پوچھنا سنے نہیں کرنا ٹیل فون لے مولانا وہ جمعہ کون کا جمعہ ہے لیکن ایک جمعہ ہم رکھنے والے ہیں انشاءاللہ جلدی رکھیں گے لیکن ابھی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے کچھ ہے کہ غیر مذہب والوں کا کھانا کھا سکتے ہیں یعنی ان کا بنایا وہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں کوئی ایسے مسئلہ لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فوش سے واپس آ رہے تھے چرچ کے پاس سے گدرے اس کا بہت بڑا بھندارہ تھا بہت بڑا کھانے کا انتظام تھا اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنی گدر رہے ہیں میں لیکشتر کے ساتھ تو اس نے کہا حضرت سب کی دعوت ہے پورے فوش کی دعوت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کی قبول ہے دعوت کیوں اللہ عنہ نے فرمایا کوئی دعوت دے تو جب تک تمہارے پاس کوئی شریعہ آپ قبول فرمائے انہیں نے قبول کر لیا ایک صاحب آگر کے بولے حضرت یہ جس میں کھانا پکا جانا اسے میں سور بھی پکا جانا وہ لوگ برطن ہے نا اس میں سور بھی بناتا اسی میں مٹن بھی بنایا گیا آپ کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ وہ برطن مٹی کا ہے یا لوہے کا ہے جس نے پکائے گا پتی بھی وہ لوہے کا ہے یا مٹی کا ہے جا کر کے دیکھا گیا تو وہ لوہے کا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو صاف کر کے دھلوا لیجئے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پکانے دیجئے لہٰذا اگر غیر مسلم ہے پکا سکتا ہے کھانا اب آپ تھوچے شک کریں پشاپ کیا ہوگا پانی نہیں لیا ہوگا معلوم نہیں کیسا ہمارے پاس شک کی گنجائشی نہیں ہے شک کی گنجائشی نہیں ہے مسئلہ ہمارے پاس کیا ایسا کہہ میں سب چیز حلال ہے حرام کی دلیل کے لیے جس میں عبادت اور عقیدے کو چھوڑ کر بہت سے نوٹ کر لیں کمچود نہیں ہوں عبادت اور عقیدے کو چھوڑ کر اصول ہے اصل قل شہین مباہل ہر کیس کی اصل جائز ہے ناجائز کے لیے دلیل کے لیے نطال کے دور پر یہاں ہی گا ہم آپ پڑھنا کہہ رہا ہے اب اس کو شک ہو رہا ہے ہم اگر سے بچے رہتے ہیں ہو دکھتا وہ ان کے پشاپ کیا ہو جگہ تاک ہے کب تک ناپاک ہے جب ناپاکی کی دلیل دی جائے گی تب ہی ہونا ورنہ ایسے کنسیوز ہوں گے تو بہت بڑا مطلع ہو جائے گا اب چاہوال لے کر آئے بازار سے اب تو جاہر وہ باہر رکھا تھا بوری ہو دکھتا خودتا آکے پشاپ کیا ہو تو ایسے تو کچھ کھائی نہیں پاؤگے وہ سیب بیچ رہا ہو دکھتا ہے کہ وہ ہاتھ لگایا وہ پشاپ نہیں کیا وہ سیب بیچ رہا ہو جیسے تو نگی دوبار ہو جائے گی لہذا ہماری اسلام کی پالیسی جا ہے اصل و قلی شہین مباہون لہذا اس میں جائے عبادت اور عقیدے کو شہد کر سارے مدلے شامل ہیں لہذا کھا سکتے ہیں خونہ گھر کو بجا رہے اچھا پوچھا گیا کہ موجہ پہن کر آواز جارے کی نہیں جارہی ہے آہا 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 آہ پوچھا گیا کیا انشارڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے یا چھوٹا کرتا انشارڈ کے حکم میں ہے دو سوال ہیں انشارڈ کر کے نماز ہو جاتی کی نہیں کیا چھوٹا کرتا انشارڈ کے حکم میں ہے یہ دونوں مسئلوں کو سمجھیں یہ جو انشارڈ کرتے ہیں لوگ اور تیسے جو لوگ ہیں اگر تیسے سے ان کی شرمگاہ کی حیعت محسوس ہو رہی ہے یہ شرمگاہ کا کھلنا ہی ہے جس کو تم کو سمجھانا ہو ایک مردہ موبائل سے تیسے سے فوٹو کھیتو بتاؤ نہیں ان سے کہ تمہارا فوٹو ہے کیونکہ تو تو سجدے میں رہیں گے آپ فوٹو کھیت کر بتاؤ کہ اچھا ہے ایسی شکل اگر نظر آئے تو اچھا ہے نماز اچھی لگے گی بلو آپ ہی ہیں ان کو بتاؤ دے اپنے دوست کو یہ آپ ہی ہیں حضرت اگر حیرت تیسے سے محسوس ہو رہی ہے تو وہ ستر کر کھلنے کے برابر ہے وہ تیسر سے پیس نہیں ہے نا ایک آدمی تو چھوٹا کرتا وہ بھی اسی حکم میں اگر اس نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کرتا جو ہے اس کے فولڈنگ تک یہاں تک نہیں آیا گھٹنے تک یہ این ہی بات ہے کہ وہ بھی وہ تیسرٹ ہی ہو جائے گا اگر پیسے سے شرط یہ رکھیں پیسے سے ستر کی حیرت نہیں معلوم ہونی چاہیے اگر معلوم ہو رہی ہے تو ستر کھلنے کے برابر ہے اس سے پرید کرنا چاہیے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی حفت ہے قادر مطلق وہ ہر چیز پر قادر ہے کرنا نہیں کرنا الگ بات ہے کوئی ہمارا خدا نہ قواتا ہم سے کوئی کردہ تو لیا نہیں ہے دیکھ لیں گی تو اسے نہیں بول سکتے وہ رحمت الجلال ہے جو چاہے کرے جیدہ وہ تقدیر بدلنے پر قادر ہے اور بدلتا بھی رہتا ہے بدلتا بھی رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی یہ بھی لیکن لکھا رہتا ہے کہ دعا تقدیر بدلے گی سمجھے نہیں سمجھے سمجھے نہیں ملکہ پوچھا گیا ہے کہ بعض حضرات حضور کو مختارے کل مانتے ہیں دلیل دیں میں مانوں تو دلیل دوں نا پوچھا گیا ہے حضور مختارے کل ہے مختارے کل سمجھتے ہیں کہ all the power she has کہ سب کچھ جو کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کچھ کے بعد لکھایا دلیل دیں بھئی میں مانتا نہیں ہوں زیادہ دلیل نہیں دوں گا یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے لئے ایک حدیث پش کر دیتا ہوں بخاری شریف کی سب لوگ جانتے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دیکھو جنت میں ایک مقام ہے اس کا نام وسیلہ ہے کیا نام ہوتا وسیلہ لہذا تم لوگ میرے لئے دعا کرو کہ پرورتے جا رہے ہیں عالم ہم کو وسیلے کا مقام پہنچائے اور آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس وہاں ایک ہی بندہ رہے گا بقیہ کوئی نہیں سوال یہ جب مقتارے کل ہیں تو دعائیں تو ہم سے کیوں کروارہ ہیں جب ایک عادی فاوت پورا رکھتا ہے اللہ اگر ہم سے یہ کہے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم رحمتے ہیں یہ کوئی معنی ہوا یہ کوئی جملہ ہوا کہ اللہ آپ کچھ کر دکھتے ہیں پھر ہم سے کہیں کہ اللہ کہ تم لوگ دعا کرو کہ میں یہ کام کر پاؤں تو کام کر پاؤں اندر کی قادر مطلق نہیں رہ گیا بندہ اگر قادر مطلق ہے تو یہ کیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے وسیلہ عطا فرمائے اور اسی وجہ سے ازان کے بعد کی دعا میں آتی محمد الوسیلہ کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقامتہ فرمائے پوری امت دعا کرتی ہے اور ہم اس بات پر بھی ہمارا گمانے غالب ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو یہ مقامتہ فرمائے گا یہ گمانے غالب جو کیوں کہا وہ حدیث میں یہ بھی لکھا ہے اللہ کے رسول جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی بندہ اس مقام پر ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ شاید میں ہوں حضور نے خود فرمایا فضل کرے گا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو مقام دے گا سوال اس کا ہے کہ مختارے کل کو یہ دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے جو مختارے کلے چابی کھولے چلا جائے ختم ہو جائے بات پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نیک عمال اور دعا کے ذریعے اس کی تغریف بدل سکتا ہے بدل سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں اللہ کو دیکھا کی نہیں دیکھا صحابہ میں اختلاف اس مسئلے میں صحابہ کے ایک تیم کہتی ہے دیکھا اکثریت کہتی نہیں دیکھا تو جس حقیدے کے آپ ہوں اس صحابہ کے سیم میں شامل ہو جاؤ سمجھے نہیں جب صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو اس مسئلے کا اپنی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے لہذا جو حقیدہ رکھتا ہے کہ دیکھا وہ ان کے ساتھ ہے جو حقیدہ نہیں رکھتا دیکھا وہ دوسرے صحابہ کے تیم میں ہے احمد رضا خان صاحب نے اس میں بہت پیارا جواب دیا وہ نقل کر دیتا ہوں احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھا ہے کیا ہے دیکھا ہے اور جواب انہوں نے جو دیا ہے نا وہ بڑا پٹرینٹ دیا ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ میزبان ہے نبی مہمان ہے اللہ میزبان ہے نبی مہمان ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ میزبان مہمان کو بلاوے جب مہمان آج بلا میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا اس لئے ان کا جو حروجہان اس صحابہ کے ٹیم کی طرف ہے لہذا ان کا جواب اچھا ہے دیکھیں جو حق ہے وہ حق ہے جو باطل ہے وہ باطل ہے بہرحال ان کا یہ جواب مجھے پسند آیا یہ نہیں پوڑا مولانا تمہاری کہا رہا ہے میں اس لائق میں ہوں کس مسئلے میں راجع سکتا اچھا مسئلہ ہے میں نے آپ کو ردائے نقل کر دیا پوچھا گیا ہے کہ جب دنیا غیر مسلم کے لئے جنت ہے تو وہ ان کے بعض لوگ دنیا میں پریشان کیوں ہوتے ہیں حدیث میں نا کہ الدنیا سجن المومن کہ متلمان کے لئے دنیا جیل خانہ ہے و جنت للکافر اور جنت ہے کافر کے لئے تو اس نے کہا لئے کیا ہے کہ مولانا جب جنت ہے تو ان کو سب لوگوں کو اس دنیا میں اندوائے کرنا چاہیے پریشان کوئی بن حالہ کے غیر مسلم بات پریشان نہ در آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ مطلب اگر تم نیکی کرو گے تو یہی تم کو انجوائیمنٹ کر لینا ہے جو تم کو پریشان نظر آ رہے ہیں وہ نیکی کرنے رہے ہیں دنیا میں کہ ان کو یہی بدلہ لے جائے بات سمجھے بھی نہیں سمجھے جو نیکی ہے اس کا بدلہ اس کو یہی دینا ہے تو بہت سے غیر مسلم ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں لہٰذا وہ جنت کی طریقے کی گزار رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایک ہے جو ان میں نیکی ہی نہیں کر رہے ہیں لہٰذا جیسے عام آمی پریشان ہے وہ بھی پریشان ہے پوچھا گیا حجرت کسے کہتے ہیں حجرت کے دو معنے ہیں ایک معنے ٹیکنیکلی ہیں ایک معنے لفظی ہیں اگر ٹیکنیکل معنہ ہے یعنی اسطلاحی معنہ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے محنت کرے اپنے علاقے میں کرنے کے بعد تھک جائے کہ اب یہاں پر دین کا کام ممکن نہیں ہے اور دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے دونوں چیزیں ہونی چاہئے نمبر ایک کہ دین پر کام اب یہاں نہیں کیا جا سکتا اور ہم دین پر عمل بھی نہیں کر سکتے اگر وہ تھک جائے تو اس کو چاہئے کہ کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر دین پر عمل کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا آسان ہو اگر اسنیت سے وہ سفر کرے گا تو یہ ہجرت کہلائے گا اور ہجرت کے بارے میں یہ بھی جان لیں جو ہجرت کیا ہے وہی محاجر ہے یہ پاکستان میں ہجرت کی وقت مانا ہو گیا ان کے بچے بھی محاجر پوری نقل محاجر محاجر صرف بیکی آدمی ہوتا ہے یہ ٹرانس پر نہیں ہوتی محاجر اببہ ہجرت کیے بیتا بھی محاجر یہ مسئلہ بھی کسی وہ لوگ بھی سنتے ہیں یہ سوالات کی بھی دیو جاتی لوگ بھی سنتے ہیں لہذا ان کو ہی معلوم ہونا چاہیے کہ محاجر صرف وہی ہے جتنے ہجرت کی ہجرت سے اور اگر اس سے علاوہ کسی بھی کا رکھتے ہجرت کیا ہے تو وہ ہجرت ہجرت نہیں ہے وہ آپ کا سفر ہے آپ کا فائدہ ہے اسے ہجرت کو دوسری جہیں ہجرت ہے کسی بھی گناہ کو چھوڑ دینے کا نام اللہ علیہ وسلمہ ہجرت ہے وہ لبزی مانا ہے آج جب یہ لوگ سنیں گے دیگی دیگی اس کی بنیں گے مولانا کو اتنا پتاکہ بگانے کیا ضرورت تھی پروگرام کرتے کرتے اچھا پوچھا جائے یہ موہ مبارک کیا ہے پھر آگے بریکت میں لکھائیں موش کے بال بھئی موہ مبارک کے معنی موش کے بال نہیں ہوتے جس نے بھی سوال کیا ہے موہ مبارک مو کہتے ہیں بال کو مبارک کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں لہذا لفظ مبارک لگا دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو موہ مبارک کہتے ہیں پوچھا جائے کہ آثار میں لوگ بھیل لگا کر دیکھتے ہیں شاید آثار محلہ ہوگا تو آثار محلے میں لوگ بھیل لگا کر دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اگر اس کا دن فکر نہیں کیا جائے اور وہ حقیقت میں سمجھ کے ساتھ آثار ہو یعنی اللہ کے رسول کا بال ہے تو اس کا دیکھنا جو ہے وہ برکت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے شرط یہ ہے اس کا دن متعینی ہونا جو صلی اللہ تعریف کو دیکھا جائے گا جب بھی لوگ دیکھنا کہیں جا کر کے دیکھ لیں یہ کیسیت ہے اور صلی اللہ کے ساتھ ہے چوبال مبارک پوچھا جائے آج کل سرما لال ہرا اور بہت سے کلر کا لگاتے ہیں لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں پوچھا ہے پچھات وقت کے نماز جب اللہ نے فرض کی تو کیا آپ اللہ کے پاس پہتالیس مرتبہ گئے تھے اور کیا آپ دنین پر آئے لیراغ شریف کی روایت ہے سیاستہ میں بھی روایت نقل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جی صاحب آسمان تو تھے جب اللہ کے رسول پچاس وقت کی نماز لے کر کے لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا توپل آئے دونے نے کیا پچاس ہیں کیا پچاس نہیں پڑھائیں گے ہم بھوگت رہے ہیں تم جاؤ اس کو کم کرواؤ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کا بہت شکری عدد کرنا چاہئے موسیٰ علیہ السلام نے نبی تندازنوں کو بھیجا وہاں گئے وہ پچاس کی شالیس ہوئی شالیس کے بعد تیس ہوئی تو پانچ مرتبہ ہو گئے یہ حتاب کرنے ہو تک ہے کدھر ادھر ہو رہا ہو تو اس کے بعد جب پانچ ہو گئی تموتہ علیہ السلام نے کہا کہ اور جائیے یہ پانچ بھی پیادہ ہے حضور در آدم نے فرمایا اب ہمنا شرم آتی میں نہیں جاتا پچاس کو پانچ کر دیا اللہ رب العزت اب پھر میں جا کر کے بولنا اللہ پچاس کو کم کرو ہم پہ ایک ساتھ کہنے لے گئے ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں مزے آ جاتے ہیں نا مولانا کہنا نہیں چاہیے اچھی بات نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسری رکعات ہیں اللہم صلی اللہ علیہ تک پڑھیں تو سجدہ فہو لازم ہے نہیں ہے اللہم صلی اللہ محمد تک پڑھیں تو سجدہ فہو لازم ہے بات سمجھے بھی نہیں سمجھے امام آدم رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چار رکعات کی لیت باندھا گوھر سے سنیں چار رکعات کی لیت باندھا دوسری رکعات کے شہود میں بیٹھا ہوا تھا اس نے پڑھا اللہم صلی اللہ اور یاد آگیا کھڑا ہو گیا ایسی شکل میں سجدہ فہو نہیں ہے اگر اس نے پڑھا اللہم صلی اللہ محمد اب وہ کھڑا ہو گیا اس کے اوپر سجدہ فہو لازم ہے سجدہ فہو لازم ہونے کی وجہ بھی امام آدم نے نقل کی ہے برعیل بھی انہیں اس مسئلے کو گھما دیا انہوں نے کہا جب آپ اللہم صلی اللہ محمد تم نے غفلت کی حالت میں نبی کا نام لیا لہذا سجدہ فہو لازم ہو گیا حالانکہ جس نے مسئلہ بیان کیا ہے اس نے آگے وجہ بھی بیان کی ہے امام آدم رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کی ہے کہ کسی بھی رکن کو نماز کا رکن ہے تیسری رکعات کا کھڑاؤنا یہ ایک رکن ہے کہ تیسری رکعات میں آپ کو قیام کرنا ہے اگر آپ اتنا ڈیلے کر دیئے کہ جس میں تین مرزہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو ایسی شکل میں آپ کو نماز میں سجدہ فہو کرنا پڑ جائے گا اس وجہ سے وہ سجدہ فہو ہے اب توالی اللہم صلی اللہ علیہ پہ نہیں ہے اللہم صلی اللہ محمد پہ کیوں ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ بولنے میں تین مرزہ سبحان اللہ نہیں بولتاکتے ٹائمز کم ہے اللہم صلی اللہ محمد کہنے میں تین مرزہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے لہٰذا اس وجہ سے ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے ویجے دیکھوئے پڑ جائے اچھا چلو یہ سب پچھو کر وہ جو ان کا جواب ہے کہ غفلت کی وجہ سے سجدہ سہوئے ایک آدمی اگر ہونا جرگو بول دیا تو ایک آدمی ہے تو غفلت میں نے جان بوچ کر دروش شریف پہ رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد اگر جان بوچ کر پڑا بابو تو سجدہ سہوئے بھی نماز نہیں ہوگی تینلی نوٹٹ اگر اس نے اللہم صلی اللہ محمد جان بوچ کر بولا وہاں تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ غفلت میں بولنے کی وجہ سے سجدہ سہوئے اس لئے وہ سجدہ سہوکر آ چلو مان لیا غفلت میں نے بولا ہونا کر وہ بولا آپ کی دبان میں جان بوچ کر کے بولا انٹینشنلی بولا ارادتاں بولا اس نے اللہم صلی اللہ محمد تو آناس کے نبی کب نماز ہی نہیں ہوئی لازم ہے نماز دھوڑا ہے کیوں کہ اس نے رکن کے میں ڈلے کیا اور ڈلے میں ارادہ کر لیا پہلے والے میں ڈلے کی ادا ارادہ نہیں تھا اس میں کیا کر لیا ڈلے کر رہا ہے جان بوچ کر رہا ہے لہذا نماز اب نہیں ہوگی اس کو نماز اب پہ دھوڑانی پڑے گی لہذا جواب دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کراوس کی اتکن کیا بن رہا ہے عبداللہ بھئی مسکرہ رہے ایک حدیث کی تکریف فرما دیں ایک حدیث کی تکریف فرما دیں حضرت میں نکاح ہے یہ حدیث ہے اللہ کے حسن سے حدیث نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کچھ الفاظ آگے پیشے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا کام کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اور اس کو بھی عجر ملے گا جس نے اس کے کیے ہوئے کام پر عمل کیا پھر آپ نے برمایا کہ جس نے اسلام میں برا طریقہ ہی ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ملے گا اور اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے برا اس کے کہنے پر عمل کیا یہی حدیث بنیاد ہے ساری بددت کی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی اچھا کام میں نے کیا حالانکہ اس عجیب کی تشریح میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے اور تم کرو گے اچھا مان لیا جائے گا اگر اچھا ہوگا لیکن وہ کر سکتے تھے نہیں کہ اب اچھا نہیں ہوگا ایک اور دلیل دے رہا ہوں جب صحابہ کے سامنے ایسی پرابلم آئی مثال کے دور پر قرآن مجید کے جمع کرنے میں صحابہ کا ایک گیو اختلاف کر گیا کہ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کو اپنے زمانے میں جمع نہیں کیا ہے لہذا ہم کو بھی جمع نہیں کرنا چاہیے وہ والا بے پنسچہ اللہ علیہ وآبو کہیں کرنے بیٹھے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں کیا گیا لہذا میں بھی جمع نہیں کروں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ابو بکر کو فوراً یہ حدیث پیش کرنی چاہیے تھی یہ حضرت عمر جو کہہ رہے تھے عمر میں گرمائے کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اچھا کریں تو اچھا انہوں نے اس حدیث کو پیش نہیں کیا مدہ جلا کہ یہ وہ کام ہی مراد ہے جس کو کیا جا سکتا تھا اور نہیں کیا گیا اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بہت سی واقعات ہیں کہ اس میں صحابہ نے کسی بھی صحابی نے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا زیادہ اس حدیث سے مراد نہیں ہے کہ جو کام حضور نہیں کر سکتے تھے اور آپ نے کیار ہو اچھا ہے تو آپ کو سواد ملے گا اب ایک تالیت منٹ ہو گئے ہیں بابو اور انشاءاللہ زندگی رہی تو بکیہ سوال آندہ جمعہ رات کو پوچھنا نہیں آندہ جمعہ رات ابھی ہے وہ آندہ جمعہ کو وہ بتائیں گے آپ کو سارے سوالات آجانے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبارک اللہ امہ بھی ہم دیکھا صلو اللہ علیہ اللہ حمدہ افتا خیر و قواتو بھی